اعوذ باللہ منشہ اتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کے ویڈیو سے کافی کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہر آنے والی ویڈیو کی alert بھی آپ لوگوں کو مصہول ہو سکے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT101 Financial Accounting کا جو ہمارا قویز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس کے اوپر ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا قویز سٹارٹ کرتے ہیں first question ہے جی اس میں if debit side of ledger is greater than credit side then the balance will be called debit balance, credit balance, access balance and none of the given option ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو side بڑی ہوگی تو ہمارا جو balance ہوگا وہ بھی ہمارا وہی balance ہوگا اس میں دیکھیں ہماری debit side بڑی ہے تو it means کہ it's greater than credit side تو ہمارا جو balance ہوگا وہ debit balance ہوگا تو اس میں جو first والی option ہے یہ ہمارا ٹھیک جواب ہوگا next question ہے جی the normal balance of capital account is similar to کہ جو capital account کا normal balance ہے وہ کیا ہوتا ہے drawing drawing تو زیادہ خرچہ ہوتا ہے last option ہے یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا asset asset ہمارے ایسا سجاد ہوتے ہیں تو جو capital ہوتا ہے وہ ہماری liability ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے revenue ہماری عامدنی ہوتی ہے عامدنی بھی نہیں ہو سکتی expense account expense account جو ہے وہ اس کا normal مطلب relevant account بنتا ہے تو first والی جو option ہے یہ ہماری ٹھیک جواب بن جائے گا جی third question ہے جی the inventory account will be fall under which are the following classification of account اب اس میں بھی کافی فاری option دی گئی ہیں expensive ہے last میں بھی expensive ہے پھر revenue ہے اور first والا جو ہے وہ asset ہے تو میں نے جو لگایا اس کا first والا لگایا asset میں یہ fall کرتا ہے کیونکہ inventory جو ہے وہ خود asset ہوتی ہے expensive اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ دو option دی گئے ہیں expensive اور revenue بھی نہیں لگ سکتا ہے تو اس لیے میں نے first والا لگایا asset asset اس کا ٹھیک جواب next question ہے جی in case of income and expenditure account access of income over expensive in specified accounting period is got profit loss surplus یا deficit اب دیکھیں اس میں آمدنی ہماری زیادہ اخرجات کم ہے یہ تو simply show کر رہا that will be a profit loss جب ہماری آمدنی کم ہو جائے اور اخرجات زیادہ یہ نہیں ہو سکتا surplus اضافہ کو کہتے ہیں لیکن income and expenditure account میں surplus نہیں نہیں کنسیڈر کیا گا deficit خسارے کو مطلب کمی کو کہتے ہیں تو اس میں ہمیں خسارہ تو ہو ہی نہیں ہماری income جو ہے وہ زیادہ تو definite بہات ہے کہ first والی جو option ہے profit والی وہ ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا next question ہے جی fifth پہ fill in the blanks equals gross profit less than operating expenses کہ ہمارا جو gross profit وہ کم ہے operating expenses جو ہیں وہ زیادہ ہیں it means کہ we are in position of net loss تو یہاں پہ جو ہے ہمیں چار option دیئے گئے net profit net profit تو بنتا ہی نہیں کیونکہ ہمارا profit ہی کام ہے آخراجات بھی آتا ہے gross profit gross profit اس لئے نہیں بنتا کیونکہ ہمیں پہلے equation کے اندر gross profit دیا net profit net loss اور gross loss gross تو ویسے ہی نہیں آسکتا کیونکہ equation کے اندر gross آیا ہوا ہے right side پہ تو اس لئے ہمارا یہ net loss بن جائے گا کیونکہ gross کے بعد جو ہے ہم net ہی calculate کرتے ہیں it will be a net profit and it will be a net loss net تو ہمارا جو ہے اس سوال کے لئے third والی option ہے وہ ٹھیک جواب ہوگا next question ہے جی fix نمبر پہ revenue expenses and net profit are found on end statement of cash flow income statement statement of honor equity اور balance sheet تو revenue expenditure and profit جو ہے وہ income statement کے اندر show کیا جا کرتے ہیں تو ہمارا second والا جو ہے اس کا ٹھیک جواب ہوگا next question ہے which of the following is not an asset account asset account plant and machinery loan to xyz company debiter بن جاتے ہیں جن لوگوں سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں یہ بھی asset consider ہوتا cash bank loan from abc company یہ liability بن جاتی ہے کیونکہ ہم نے کروا واپس دینا ہے تو اس لئے last value option ہے یہ ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا جی next question ہے جی 8 number پہ all of the following are deconized as capital expensive expect capital expenditure are those expenditures جن سے ہم لنبی عرفی تک فائدہ لیتے ہیں purchase of land لنبی عرفی تک فائدہ لیتے ہیں it will not a capital expenditure acquiring of office building یہ بھی capital expenditure acquiring capital expenditure disbursement of fuel bill this will be our revenue expenditure تو ہم سے پوچھا all of the following recognized as capital expect accept ایک کے چھوڑ کے باقی سارے جو ہیں وہ capital ہیں تو وہ ہمارا disbursement of fuel bill آ جائے گا یہ ہمارا revenue expenditure ہوتا ہے تو last والے جو ہے وہ ہمارا اس کا جواب ہوگا next question ہے جی 9 number is cost of sale is 90,000 and income from sale of Rs 2 lakh and operating expense Rs 1 lakh what will be the result دیکھیں ہماری 2 lakh sale 90,000 پہ cost of sale and operating expensive 1 lakh ہے it means our total expenditure is 1 lakh 90,000 rupees and our total sale is 2 lakh rupees it 10,000 profit आ रहा है लेकिन इसमें option दिये हुए 10,000 loss 10,000 profit है 1,10,000 profit है और last 1,10,000 loss है हमारा 10,000 profit हमारा इसका ठीक जवाब बन जाएगा next question है the general entry to record purchase furniture on credit would be include कि हमने credit के उपर purchase किया furniture तो इसके against हमारे 2 account effect होंगे और एक furniture account होगा एक creditors account होगा फरींचर जो account debit होगा जो creditors account हो credit होगा तो यहां पर first दिया हुए credit to furniture account गलत credit to cash account credit to payable account creditors यह payable एक ही बात है तो यह हमारा ठीक होगा credit to receivable receivable हम ने जिन से पैसे लेने होते हैं तो यह इसलिए गलत बन जागा क्यूंकि हमने यहां पैसे देने है तो हमारा अब भी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बेरी मुश दोफ्तो अल्ला हफिज